موسیقی سرکمار یادوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے سریا تی ٹوینٹی فارمیٹ کے لیے بیسٹ بل لباز تو ہے ہی اس کے علاوہ سریا کے ہر شاندار پاری کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب اس سے بہتر پردرشن کیا ہی ہو سکتا ہے لیکن ہر بار سریا کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ کرکٹ پنڈد بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سرکمار یادوں نے ٹی ٹوینٹی میں اب تک تین شتکیے پاری کھیلی ہے اور تینوں میں ہی گیند اور رن میں زمین اور آسمان کا فرق رہا ہے ان کا سٹرائک ریٹ زبردست رہا ہے حالانکہ سرکمار یادوں یوہ تو نہیں ہیں انہوں نے اپنی عمر میں تیس کے پڑاو کو بھی پورا کر لیا ہے انتراشتیے کرکٹ میں آنے کے لیے سریا کو کافی انتظار کرنا پڑا ہے لیکن جب سے انٹرنیشنل کرکٹ میں سریا نے اپنی پاری کا آگاز کیا ہے تب سے وہ ایک نیا ادھیا اے لکھ رہے ہیں سریا کے اسی شاندار پاری سے پرہاویت ہو کر کوچ راحل رویڈ نے ان کا مزیدار انٹریو لیا ہے اور اس انٹریو کی ویڈیو کو بی سی سی آئی نے اپنے ٹیوٹر ہینڈل پر ساجہ بھی کیا ہے اس ویڈیو میں کوچ راحل رویڈ سرکمار یادوں سے ان کی بیٹنگ اور پاری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس دوران راحل رویڈ اور سرکمار یادوں کافی مزاکیاں انداز میں بھی دکھے راحل رویڈ نے سرکمار یادوں کو انٹریوز کرتے ہوئے مزاکیاں انداز میں کہا کہ آج ہمارے ساتھ ایسے بلے باز ہیں جنہوں نے شاید بچپن میں مجھے بلے بازی کرتے ہوئے نہیں دیکھا راحل رویڈ نے کہا کہ میں جب بھی سوچتا ہوں کہ اس سے بہتر ٹی ٹوئنٹی پاری نہیں ہو سکتی آپ ایک اور کمال کے پاری کھیل دیتے ہو راحل رویڈ نے سرکماری سے پوچھا کہ ان کی سب سے سپیشل پاری کونسی ہے جس پر سرکماری نے کہا میں مشکل پرستیتیوں میں بلے بازی کرنا پسند کرتا ہوں اور کسی ایک پاری کو چننا آسان نہیں ہے کچھ شاٹ میں پہلے سے سوچ کر رکھتا ہوں لیکن کچھ شاٹ بال کے حساب سے ہی کھیلتا ہوں فیلڈنگ کو دھیان میں رکھتا ہوں اور اپنا کھیل کھیلتا ہوں نیٹ پریکٹس کے دوران بھی میں بیسک پر دھیان دیتا ہوں اور اپنے دماغ کلائی کا استعمال کرتا ہوں اس کے علاوہ کچھ راہل دروڈ نے سریا سے جب ان کے فٹنس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا میرے کریئر میں پریوار کا بھی بہترین رول رہا ہے میری وائف نے مجھے بہتر فٹنس کے لیے موٹیویٹ کیا ہے خاص کر ڈائٹ کو لکھر میری وائف نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا ہے ہم سب ہی اس فیز کو کافی انجوائے کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سرے کمار یادوں نے سری لنکا کے خلاف تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں ایک کیاون بول میں ایک سو بارہ رنوں کے پاری کھیلی اس میں سات چوکے اور نو چھکے شامل رہے ہیں بھارت اور سری لنکا کے بیچ راجکوٹ میں کھیلے گئے تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں ٹیم انڈیا نے ایک کیاون رنوں سے جیت حاصل کی بھارت نے اس میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو اٹھائیس رن بنائے تھے جواب میں سری لنکا کے ٹیم 137 پر ہی آل آؤٹ ہو گئی تھی ٹیم انڈیا کی اور سے سرے کمار یادوں نے 112 رن بنائے جبکہ عرشدیب سنگھ نے تین وکٹ لیے ٹیم انڈیا نے تین میچ کی سریز دو ایک سے اپنے نام کر لی اس پورے سریز میں سرے کا پردرشن کافی اچھا رہا تو آپ سرے کے دھماکے دار شتک پر کیا کہیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی موسیقی